موسیقی جس طرح سے آپ کے سنمائی سفر کو ہم دیکھتے ہیں ان سب میں بہت ساری باتیں نظر آتی ہیں شروعات جیپور کا ذکر آتا ہے ٹونک کا ذکر آتا ہے کہاں سے شروع ہوا اور یہ سنما کا جو کیڑا ہے کہاں سے آپ میں پند پا ایکشلی بچپن میں ہی تھوڑا فیسنیشن تھا سنما کا اور کہانیوں کا تو وہ دھیرے دھیرے جب بڑے ہوئے تو لگا کہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے زیادہ فیسنیشن تھا زیادہ جنون تھا اس کو سمجھنے کا سیکھنے کا اور کرنے کا جیپور ٹونک آپ کے بچپن کا بڑابر حصہ ان جگہوں پہ پیتا ان سے جوڑی چیزیں یاد آتی ہیں کیونکہ مجھے جہاں تک میری پرتال اس میں مرگیا ایک فلم تھی مرنال سین کی ہمیں فلم میں دیکھنے کو ملتی نہیں تھی کسی پروسی میں ایک گھر میں ٹی وی تھا تو اس دن مرگیا آ رہی تھی تو میں نے پہلی بار دیکھی ہوئے تو پتہ نہیں کیوں وہ ایکٹر جو ہے کچھ کھلاپن تھا ان میں کچھ جنون تھے کچھ وہ ایمیجز ہوں گی جو وہ اٹک گئیں تھی دماغ میں اور وہ رہی کافی دنوں تک تو میتھون چکرورتی کی مرگیا وہ ایک خاص باقی فلم بھی دیکھیں ان کی لیکن مرگیا یعنی کی عرفان کا جو ٹیز تھا سنما دیکھنے کا وہ اسی دور میں ہو گیا تھا کہ میری دھارہ کا سنما تو اسی طرح کا ہوگا کچھ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا جو کہانی اثر کرتی تھی کسی بھی طرح کی یہ ہو کہانی اس میں کوئی ایسا جانر ایسا نہیں تھا جس جو کہانی آپ کو پکڑ لے اس بچپن میں کوئی ایسا پتہ نہیں تھا کہ یہ الگ الگ طرح کی کہانیاں ہیں جس کہانی میں دل لگ جائے بس وہی وہی تھا تو دل ایکٹنگ سے کب لگا کہاں سے چیزیں ہوئیں کہ اب ٹریک بدلنا ہے کیونکہ جائپور یا ٹونک جیسی شہر سے آپ کا تعلق اگر ہوتا ہے تو اکثر اس چیزوں کو پریوار والے پچا نہیں پاتے ہیں پریوار والوں کو میں نے بتایا نہیں تھا لیکن یہ اچھا اندر پنا پڑ رہی تھی بہت اور میں راستے دھونڈ رہا تھا کہ کیسے کیا سکتا ہے اس کو تو ان کسی دوست نے مجھے بتایا کہ دراما سکول ہے نیشنل سکول دراما جہاں کے نسیر صاحب وہیں کے ہیں اور امپری وہیں کے ہیں اور پھر اور بھی بہت میتز بن گئی تھی جائپور کے اندر کہ دراما سکول میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے اور ایڈمیشن جو ہے بہت مشکل سے منتا ہے تو ان سب چیزوں نے ایک ماحول بنایا اور میں نے پھر تائے کیا کہ مجھے جانا ہوگا دراما سکول بلکہ باقی اور اور کہیں کسی اور جگہ پہ یہ فیسلیٹی نہیں تھی کہ آپ فلم ایکٹنگ سیکھ سکو حالانکہ ڈراما سکول میں فلم ایکٹنگ سیکھنے کا نہیں تھا لیکن وہاں کم سے کم ایکٹنگ کے بارے میں ایک ایکٹنگ کے بارے میں شکشہ دی جاتی تھی اور اور تیسٹیمنیز تھیں جو ایکٹرز آ رہے تھے نئے اور جو ایک نیا ماحول بنا رہے تھے سنما کا مزاج بدلہ تو اس میں عرفان خان بہت ہی اُبھر کر آئے آپ کا جو سفر رہا وہ بہت ہی سٹرگل بھرا رہا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک آوٹسائیڈرز کے اگر دیکھیں تو اکثر ایکسیپٹنس کے بعد ان کے طور طریقوں کو بدلنے کی زد کی جاتی ہے وہ دور بھی آئے وہ شروع سے ہی تھا جب میں آیا انڈسٹری میں تو کچھ جو میرے ویلویشورز تھے انہوں نے مجھے گائیڈ کرنی کوشش کی لیکن جو میں سوچ کے آیا تھا جس طرح سے جو میں کرنا چاہ رہا تھا انڈسٹری میں وہ اس کے بلکل مختلف تھا دونوں الگ باتیں تھی جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے یہ الگ الگ گیٹ اپس میں الگ الگ رول جو کر رہے ہیں اس طرح کے فوٹو سیشن جو ہیں وہ ڈریکٹرز کو مت دکھاؤ آپ ایک ایمیج پہ دھیان دھو اور اس ایمیج کو بلڈ اپ کرو جو کہ وہ میرے لی بہت بورنگ تھا تو اس طرح کا ایک کانفلکٹ شروع میں رہا ہے وہ ڈراما سکول میں جیسے آپ کا اپنا سوچنے کا ڈھنگ ہے آپ کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں اور ڈراما سکول کچھ اور سکھانا چاہتا ہے تو وہ تو ہمیشہ رہتا ہے جو آپ کی اپنی ایک پرٹیکلر آپ کا اپنا ڈریکشن ہوتا ہے جانے کا تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے خلاف میں ہوتی ہیں تو اسی میں سے آپ کو اپنا راستہ رہونا پڑتا ہے جیسے آپ ڈراما سکول کا ذکر کر رہے ہیں اور ایکٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس میں اکثر ہی چیز ہوتی ہے کہ ڈراما سکول سے نکلنے کے بعد تھیٹر کیوں اور بہت سارے لوگ رخ کرتے ہیں آپ کی ضرطی کہ مجھے مین سٹریم ہیرو بننا ہے میں سوچ کی یہ گیا تھا کہ میں سنیما میں جاؤں گا لیکن اگر یہ بتاتا میں ڈراما سکول میں تو مجھے وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا اور میری مجبوری یہ تھی کہ وہاں اور کوئی انسیوٹ تھا نہیں جہاں میں واقعی اتنا کریڈبل انسیوٹ جہاں کہ میں یہ سیکھ سکوں تو یہ میری مجبوری تھی اور میرا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ سیکھنے کے بعد میں تھیٹر کروں گا تھیٹر کروں گا تھا ارادہ لیکن وہ صرف اس حد تک کہ میں ایک ڈاکٹر کی موت یہ فلم بہت ہی خاص ہو جاتی ہے پنکچ کپور صاحب کے ساتھ آپ کی جگل بنتی نظر آئی تھی وہ کیسے ہیپن ہوا وہ فلم کہاں سے آئی وہ بہت بہت پورانی فلم ایچھلی اس کے پہلے میں نے بہت جو میری لئے امپورٹنٹ تھی فلم ہے کچھ فلمیں کی تھی گوئن نہلانی کے ساتھ لیکن وہ فلمیں بیسیکلی ٹیلیویجن کے لیے تھی اس میں سے ایک جزیرے تھی جس میں رہتنا پاٹک شاہ میری ساتھ تھی ایپسن کی پلے پہ تھی وہ فلم اور دوسری سٹیم بک کے پلے پہ تھی فادر پتہ کے نام سے پھر درشتی میں نے کی تھی ان کے ساتھ تو یہ سب فلمیں کی تو اس میں شاید میں نظر میں آیا ہوں گا تپن سنا صاحب کے تو انہوں نے مجھے بولایا ٹیلیویجن سے اوب گئے تھے ایک دور ایسا بھی تھا ٹیلیویجن سے بڑی فرسٹریشن ہوئی تھی اور ٹیلیویجن کا ایک ریپیٹیشن ہوتا اس سے آپ بہر ہو جاتے ہیں بلکل تھوڑے دن بعد ٹیلیویجن جس طرح کام کرتا تھا اس سے آپ چارج ہوتے تھے اس نے کچھ بیس سیلرز بنایا تھے جو کہ بہت ہمیں مجھے امید نہیں تھی ہمیں مجھے امید نہیں تھی نہ ہی تگمانشو کو تھی کہ پہلا بیس سیلرز بنایا تھا اور چینل والوں کو بہت امید تھی کہ تگمانشو کو بہت بڑھیا چیز بنائیں گے اور جب گیا تو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ کیا ریسپونس آئے گا اور دن ان کا ریسپونس نہیں آیا انہوں نے کہا کہ ٹیلیویجن چھوٹا پڑڑا ہے آپ ایک سین ڈال دیجے اور ہم نے ایسے ہی جو گھر کا ایجنٹ ہے وہ آیا ہے مجھے کنینز کرنے کے لیے کہ یہ گھر اچھا نہیں ہے بکا اس کی مالکین اچھی نہیں وہ پان کھاتی ہے پان کھاتی ہے اس لیو سے کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو بدل لو میں دوسرا کر دیکھ کے آئے وہ زیادہ اچھا ہے اور میرا کیونکہ میرے کریکٹر کے دلچسپی اس کر کی مالکین میں تھی تو میں سوچتے ہیں مطلب میں گھر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تو سیدھی بات نہ کر کے وہ جیسے باتیں گھما رہے ہیں تو ایک شورٹ میں وہ سین کیا تھا اور وہ بھیجا اس کے بعد پھر وہ نے ریسپونس دیا تھا ان ایوری بڑی وہز وہز وہ ایکسٹیٹک ہم لوگوں نے امید نہیں کی تھی کہ اس طرح کا ریسپونس آئے گا ملکل جب تگمانشو کا ذکر ہو آپ کا ذکر ہو حاصل ایک ایسی فلم ہو جاتی ہے جو اس دور میں وہ ایک کلٹ فلم آج لوگ بہت بار دیکھتے ہیں اس فلم کے سینز کو کہیں نے کہیں لوگوں کو پڑھائے بھی جاتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے فقر محسوس ہوتا ہے ایسا سینما کر کے فقر تو مجھے کرنے محسوس نہیں ہوتا کسی بھی چیز پر بس تسلیح ہوتی ہے جب آپ کا کام دیکھتے ہیں لوگ اور لوگوں کے ذہنوں میں آپ زندہ رہ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ بنا لیتے ہیں تو اس سے بہت تسلیح ہوتی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے اگزیٹنس کا احساس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور حاصل نے پوری ایک جنریشن کو انسپائر کیا ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں آج بہت سکسسفل کام بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک تگمانشو کا بہت فریش امپریشن تھا ایک چھوٹے شہر کا اس کی اپنی ایک طرح سے مطلب ایک زندگی کا حصہ ہے جو اس نے فلم کے اندر ڈال دیا تھا اس میں فریشنس تھی اس میں نیاپن تھا اس میں انگیجنگ کوالٹی تھی اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح کا سنما شاید ہم جو ہیں انٹرٹینمنٹ کو تھوڑا نیاپن دے سکیں ریڈیفائن کر سکیں کورشنل سنما کو تو یہ پورا اٹیمٹ تھا اور وہ فلم زندہ ہے ابھی تک لوگوں کے جانے میں سنما ایکٹنگ اور جس طرح کا سنما آپ پسند کرتے ہیں یا جس طرح کا سنما میں آپ کام کرتے ہیں ان میں پیسے اور پیشن کا کانفلکٹ اکثر نظر آتا ہے تو یہ جو کانفلکٹ ہے وہ کتنا بے چین کرتا ہے ایرفان کو بے چین کانفلکٹ تو یہ ہے بکاوز دوروں دوروں کے دوروں کا نیچر الگ ہے ایکنومکس اور دوروں کا نیچر الگ ہے بٹ کیونکہ سرماو میں اس کا سنگام ہے تو کنی نہ کنی آپ کو بیلنس ڈھونڈنا پڑتا ہے کئی بار آپ کو پیسے کم کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی دل کی چیز ہے کئی بار آپ کو پیسے بڑھانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی دل کی چیز نہیں ہے تو ایسا کئی بار ہوتا ہے بٹ وہ پارٹ آف جوب ہے آپ کر لیتے ہیں اس کو کامیابی کے لیے آپ کو بہت 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 آئی لگا گی اس طرح سے اتنا لوگ پسند کریں گے اس حد تک جائے گی یہ نہیں پتا تھا لیکن یہ پتا تھا کہ لوگ کو خوش کرے گی ارفان خان جب فلمیں کرتے ہیں تو وہ ایک یونیورسل اپیل لیتی ہیں ہم پان سنگھ تومر دیکھتے ہیں تو مدھی پردیش کے بیکڈراب پر فلم ضرور ہوتی ہے لیکن راجستان میں میں اس دور میں ہم نے جب ریپورٹس کی تھی تو راجستان میں غزب کا اس فلم کو لے کے کریز آیا تھا بہت سارے تھیٹرز میں وہ فلمیں لگی تھی تو اکثر یہ سب چیزیں آج شیری میں ڈالتی ہیں کچھ چیزیں سرپرائز کرتی ہیں اس سنما کی اور اسی لیے وہ ہمیشہ جو ہے انٹریسٹنگ بنا لیتا ہے کہ سنما کے بارے میں سب کچھ آپ نہیں سمجھ سکتے سارے فورمیلے آپ کو نہیں بتائیں آپ اندازے لگا سکتے ہیں لیکن کس طرح سے وہ جا کے آرڈینس سے انٹریکٹ کرے گی آرڈینس میں کیا اثر چھوڑے گی اس کا ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب پانسنگ آئی تھی تو زیادہ تر لوگوں کی چندتہ یہ تھی کہ یہ ایم پی کی لینگویج ہے موڑا موڑی کون سمجھے گا باومبے میں اور بڑھ تگبانشو کا اس میں کنوکشن تھا اور اس نے بلکل چینج نہیں کیا مجھے بھی ایک پوائنٹ پر لگا تھا کہ موڑا موڑی رکھیں کہ نہیں رکھیں تگبانشو کا نہیں موڑا موڑی رہے گا یہ ایسی رہے گا تو you know I trust him and suddenly میں نے دیکھا کہ جب فلم اچھی لگنے لگی تو باومبے میں لوگ سب جو ہیں موڑا موڑی بات کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں this is this is the power this is the love of cinema جہاں کے لوگ acquire کر لیتے ہیں اس بھارشاہ کی جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے پیکو نے بھی سرپرائز کیا ہے اس باملے میں پیکو کی کامیابی کے لیے بھی آپ کو بہت بہت بدائی لگا گی اس طرح سے اتنا لوگ پسند کریں گے اس حد تک جائے گی یہ نہیں پتا تھا لیکن یہ پتا تھا کہ لوگوں کو خوش کرے گی اس لیے میں نے فلم کی ریلیس کے پہلے بھی جتنے انٹرویوز تھے میں نے اپنا پوائنٹ او فیو بتایا تھا کہ فلم جو ہے بہت خوش کرے گی لوگوں کو لوگوں کو اچھا محسوس کرا کے بھیجے گی لیکن یوفوریا کریئٹ ہو جائے گا ایسا یہ اندازہ نہیں لگایا ابھی حال فلحال ہالی وود کنیکشن بہت بڑھ گیا ہے اور عرفان خان ہالی وود میں بہت سارا کام کر رہے ہیں بہتی شاندار کام کر رہے ہیں اور جوریسک پارک کا زکر لازمی ہو جا رہا ہے کیا کچھ چل رہا ہے اس لحاظ سے فلم ریلیز ہونے والی ہے ابھی نیکس منت اور میں پریمیر کے لیے جا رہا ہوں پیریس دوسری فلم پھر وہیں سے میں دوسری فلم کی شوٹنگ کے لیے چلا جاؤں گا مدھ پیسٹ اور شوٹنگ کر کے آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے جوریسک ورلڈ جو ہے وہ بہت کرنے میں مزہ آیا تھا یہ بہت ایکسلنٹ فلم ہے اتنے سالوں بعد آپ پھر آپ ڈائنساور کو جو ہے اب وہ بھی ایسی فلم جو شاید آپ نے دیکھی ہو یا میں اسی سے پہلا پارٹ دیکھا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کا پارٹ ہوں گا کم سپیل بک سے میرا کوئی تعلق ہوگا تو لیکن اسے کرنے میں بہت مزہ آیا ملکل دریکٹر جو ہے بہت کمال کا ہے یہ جو کنیکشن ہے اس میں بہت تھوڑا پہلے میں لے چلوں گا دو واریر میری پسندیدہ فلم ہے آسف کپاڑ گیا میری پسندیدہ ہے بہت ہی شاندار فلم آئی تھی وہ کہاں سے وہ چیز ہیپن ہوئی کیا کچھ کسا تھا اس سے جو اس نے میری زندگی کو ایک ڈریکشن دیا کچھ کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو ڈیفائن کرنے لگتے ہیں جو آپ کی زندگی کو ایک راستے پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ فلم اس میں سے ایک ہے آسف کپاڑ یہ جو ہے میری لائف کو بدلنے میں اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کا ہاتھ ہے اس کا وہ ایسے وقت پہ آئی تھی جب مجھے لگا تھا کہ یار اتنے سال میں ایکٹنگ کر رہا ہوں لیکن جو ایکٹنگ میں سوچ کے آیا تھا جو میرا سپنا تھا اور جس طرح سے میں نے امیاجن کیا تھا کہ ایکٹنگ کرتے وقت ایسا لگے گا وہ کچھ نہیں ہو رہا تھا اور سڈنلی یہ فلم آئی اور اس نے وہ ایکسپیرینس جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو میں سوچ کے ڈراما سکول گیا تھا وہ سب اس نے جو ہے مجھے ایکسپیرینس کروا دیا اس فلم اور سڈنلی جتنی چیزیں میں باقی فیوچر کے لی سوچ رہا تھا میں نے سب تیاغ دیا اور جہاں پھر میں فلم پھر میں نے ویٹ کیا میں نے کہا کہ میں اب فلمیں کروں گا جن میں مجھے انگیج ہو سکوں تیگمانشو کے ساتھ بھی کچھ چل رہا ہے کچھ فلمیں آپ ان کے ساتھ ہاں وہ کچھ لکھ رہے ہیں بھی آچھا تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کب ان کی سکرپ پوری ہوگی تو پھر ہم تیگمانشو اور بلکل بلکل میں خود ویٹ کرتا رہتا ہوں کب وہ میری سبجیک لے کے آئے گا بلکل فلموں سے جدہ اگر ہم پریوار کی بات کریں ٹونک سے آپ نکلتے ہیں پریوار کو آپ نہیں بتاتے ہیں اور اب ایک پریوار بومب میں بن چکا ہے کیا کچھ ہے وہ اس لائف میں اور اس میں فرق پا رہے ہیں ایک بچپن ہوتا ہے ایک ٹینیج ہوتا ہے ٹینیج کی عمر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اب آپ پروفیشنلی اس وقت پتا نہیں ہوتا آپ کیا کرنے والے ہیں آپ کے سپنے ہوتے ہیں آپ ویلنربل ہوتے ہیں آپ کرنے ہوتے ہیں آج جو آپ سریما کے ایکٹر ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں تو اب اس فرق کو میں کیسے بتاؤں لائف بگر رہی ہے یہ سادگی لوگوں کو پسند آتی ہے ارفان ایک فلم جو بہت ہی سپیشل ہے آپ کے کریے میں پان سنگھ تومر جس کا ذکر ہم نے کیا اس فلم میں بہت سارے سینز تھے جن میں آپ کو وہ بھاشا بولتے وقت لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آپ اس جگہ سے ہیں کبھی ہوا کہ مدی پردیش کے لوگوں نے اس طرح سے کیا یا راجستان کے لوگوں نے اس طرح کا کچھ ریسپونس دیا لوگ دیتے ہیں جب کیونکہ میں کچھ اور فلموں نے بھی ایکسنٹ میں نے کر رہی ہو کوشش کی تھی اور پھر میں اس کا مزہ آنے لگا تھا جیسے کہ نیم سیکھ میں تھوڑا بنگولی کیریکٹر تھا حاصل میں علاوہ لیکن میں نے اس کو مجھے یہی لگا کہ جب میں بامبے میں شوٹنگ ہو رہی تھی حاصل کی اور میں جب اس طرح کی بولی بولنی کوشش کر رہا تھا جس سے پریشت نہیں تھا تو مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ یہ اوڑا ہوا لگ رہا ہے تو میری کوشش یہی تھی کہ کیسے میں اس کو اپنا سکوں اور وہ ایسا لگے جیسے کہ میں اس کو وہ میری زبان ہے زبان کا یہ مزہ ہوتا ہے کہ زبان ایک بار اس کا میوزک اس کا ردم آپ کو سمجھ بھی آنے لگتا ہے آپ اس کو انجوا کرنے لگتے ہیں پنجابی جیسے میں قصہ میں پنجابی بولنے کوشش کی حالانکہ اس میں کئی چیزیں مطلب کئی برس ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ یہ ساؤتھ انڈین بنجابی تو نہیں ہیں اور قصہ میں نے جب ممبئی فلم فیسٹیول میں میں نے وہ فلم دیکھی تھی جب اس کی ریلیس ہوا تھا آنوب سنگھ کے ساتھ بھی کچھ کام کی بات چل رہی ہے ہاں میں نومبر میں ان کی فلم شوٹ کرنے جاؤں گا کیا فلم کا نام کچھ تائمہ کچھ تائمہ نہیں ہوا ہے سٹوری مجھ پتا ہے لب سٹوری ہے میوزک پہ ہے فلم اتنا ہی پتا ہے لب سٹوری پیکو میں بھی رومانس کیا ایک طرح سے image بدلنے کی کوشش وہ انٹینس کہانیوں میں لب جو ہے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور خاص طور سے سنما میں تو مجھے مل رہی ہے یہ بہت سپیشل فلم راجستان جانا ہوتا ہے جائپل ٹونک ہوتا ہے ہر چھے مہین ایک سال میں بلکل تو کیا یادیں کیا جوڑی ہوئی ہیں مطبع جو سب سے زیادہ کھینچتی ہیں راجستان کی خان پان یا کلچر خان پان تو جیسے گھر کا ہوتا ہے بچپن نے فادر کے ساتھ بہت ساری یادیں جوڑی ہوئی ہیں فادر ہے نہیں میرے ٹونک کی یادیں بچپن ہمہیں گجرہ ہے تو بچپن کی جتنی یادیں ہوتی ہیں سب تعدہ ہوتی ہیں جب جاتے ہیں آپ پتنگ اڑاتے ہوئی ہم نے بہت دیکھا پتنگ اڑاتا ہوں ہمیں پتنگ بہت شوق ملکل پچھلے دنوں واسندرہ راجے راجستان کی سیئے میں آیا ہی تھی ان سے بھی ان کی ملاقات آپ سے ملاقات آپ کی ہوئی مجھے ملکے یہ ضرور لگا کہ بہت برائیٹ ہیں بہت شاپ ہیں اور کام کرنا چاہ رہی ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا ان سے ملکے پچھلے دنوں واسندرہ راجے راجستان کی سیئے میں آیا ہی ان سے بھی ان کی آپ سے ملاقات آپ کی ہوئی تھی کیا کچھ راجستان میں کچھ پلاننگ چل رہی ہے مجھے ملکے یہ ضرور لگا کہ بہت برائیٹ ہیں وہ بہت شاپ ہیں اور کام کرنا چاہ رہی ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا ان سے ملکے کیا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں مطلب میں تو شبکامنا دینے گیا تھا کچھ آپ سے اگر آپ کے سٹیٹ کے بارے میں آپ پر کام آ سکو تو آپ پاسیبیلٹی ضرور ایکسپلول کرنا چاہو گے بٹ مجھے ملکے بہت اندر سے بہت اچھا لگا جتنی پوزیٹیو وہ ہیں اور جتنا ڈریون ہے کام کرنے کے لیے اور جس طرح سے وہ اٹریک کر رہی ہیں لوگوں کو باہر کے لوگوں کو راجستان کے لیے وہ ان کا ویجن ہے اور کسی کے پاس ویجن ہونا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے وہاں بیٹھنے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی جو ہے جوڑی ہوئی چلیے ارفان ہم سے باتچیت کرنے کا بہت بہت شکریہ اور امید کریں گے کہ ہمیں جتنا مزا ہے اس باتچیت کا آپ کو بھی اچھا لگا ہو ہمارے درشک واقعی جس طرح سے ستاروں کی زندگی سے آپ جڑے ہوتے ہیں اکثر ان کی نجی زندگی میں جھانتے ہیں لیکن ان کے سفر کو بھی سمجھئے کیونکہ وہ سفر وہ اندرونی سٹرگل وہ باہر کا سٹرگل بہت ضروری ہوتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لئے اور وہ ای ٹی وی آپ تک پہنچا رہا ہے ہمیں دیجئے اجازت نمازکار